بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں میں توبہ کے بارے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں توبہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں استغفار اور مغفرت کا لفظ اور آیات توبہ ستت سے زائد ہیں اور استغفار اور مغفرت دو سو انتالیس مرتبہ ذکر کیا گیا ہے وہ رب العالمین جو ستر ماہوں سے زیادہ شفیق کا اندازہ لگائیں ایک مرتبہ ہی کہنا کیفی تھا لیکن دو سو انتالیس مرتبہ استغفار اور مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے تو میں آج آپ کے سامنے صلاتِ توبہ کا ذکر کرتا ہوں اور اس سے پہلے مجھے ایک آیت یاد آئی ہے غلافِ کعبہ کے اوپر آج بھی سعودی حکومت نے یہ آیت لکھی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی عمر بھر گناہ کرتا رہا اس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا پھر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگنے کے لیے آ گیا تو رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کو بڑا بخشنے والا بھی پائے گا بڑا رحم کرنے والا بھی پائے گا توبہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو رکان نفر صلاتِ توبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اندہ گناہ نہ کرنے کا پخدہ عظم کریں اور کوش کریں کہ دو آنسو بھی نکل جائیں تو توبہ کی قبولیت کی نشان نہیں ہے لیکن یہ یاد رہے کہ حقوق العباد اگر ذمہ میں ہو تو ان کی جلد سے جلد ادایگی اصحاب حقوق سے معافی کی کوشش کریں گرستہ فرائج جو باقی ہیں نوازیں ہیں روزیں ہیں زکاة وغیرہ ہے ان کی ادایگی کی بھی ترتیب بنائیں یہ توبہ استغفاء سے معاف نہیں ہوں گے اور اگر کسی کا حق ذمہ میں باقی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہو تو اگر مالی حق ہو تو اس کے برساں تک اتنی رقم پہنچا دیں اور اگر کوشش کے باوجود برساں ملنے کا امکان نہ ہو تو اتنی رقم صاحب حق کی طرف سے صدقے کے نیت سے کسی غریب مستحق کو دے دیں اور اگر مالی حق کے علامہ کوئی حق ہے مثلا کسی کی غیبت کی یا کسی کا دل دکھایا تو صاحب حق کے لیے استغفار اور دعا کرتے رہیں اور حسب توفیق کچھ صدقہ کر کے اس کا ثواب اصحاب حقوق تک پہنچا دیں اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی معافی پت پیدا کر دیں گے اور وہ روز قیامت آپ کو معاف کر دیں گے مکروع اوقات کے روا کسی بھی وقت دو رکعت نفر نماز توبہ ادا کی اجازتی ہے خصوصا گناہ سرزد ہونے کے بعد اس نماز کے پڑھنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ابو دعوت ترمیری ابن ماجہ حدیث کی کتابیں ہیں حضرت ابو بکر شبیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھیں اور پھر استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے جو اللہ ستر ماہوں سے زیادہ شفیق ہے جو قرآن میں یہ پانچ میں پارے کی آخری آیت میں فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بے عذابکم کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر خدا کو خدا کو تو مان لو اللہ جللہ شانو ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین